نمشکار بندو آپ کا پھر سے سواگت ہے آپ کے اپنے چینل کاغج پر ٹوٹ کے پر بندو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا جبردست اپائے بتانے والے ہیں جیدی آپ نے اس کو کیا پورے نیم کے انصار کیا تو نشطر طور پر آپ کو اس میں بہترین پرنام ملیں گے یہ ینتر جو ہے ویسے تو ویپار وردک سورے کا بیسہ ینتر بھی کہا جاتا ہے اس ینتر کو مگر آپ اگر نوکری پیشہ ہیں تو بھی آپ کو اس میں اتنا ہی لاب ملے گا جتنا کی ایک ویپاری کو ملے گا اس میں کچھ باتوں کا نیم ہے وہ بھی ہم آپ کو اسی ویڈیو میں ہاتھ و ہاتھ بتاتے جائیں گے اور ساتھ میں ینتر بھی بنا دے جائیں گے آپ کو سکھاتے جائیں گے اور کیسے بنانا ہے یہ آپ کو دکھ رہا ہے آپ رولی لے لیجئے یا پھر آپ کو مکم کا استعمال کر سکتے ہیں اور ہلکا سا گیلہ کر کے کٹوری میں اپنے جو بھی ہاتھ کا آپ زیادہ استعمال کرتے ہیں جو آپ کا اس کی ترجنی انگلی سے آپ کو یہ ینتر بنانا ہے اب کیا بات ہے اس ینتر کو جب آپ بنائیں گے تو آپ کو بالکل صاف سترہ سا کابش لے لینا ہے اور کہیں سے فٹا بناو اس بات کا خاصا دیان دینا ہے اور اپنے ہی ہاتھ سے بنانا ہے جدی آپ نوکری کرتے ہیں تو آپ کو گھر پہ بنانا ہے اور جدی آپ ویپار کرتے ہیں تو ایک ینتر آپ گھر پہ بنائیں اور ایک ینتر جہاں پر آپ کو ویپار ستھلے مہا پر بنائیں یعنی دکان میں ہے یا جہاں پر بھی ایک ینتر مہا پر بیٹھ کے بھی بنائیں چہرہ آپ کا اتر دشاہ کی طرف کر کے ینتر کو بنانا ہے ایک اور بات آپ کو اس میں بتاتے ہیں کہ پہلے دھنلاب کا مطلب کیا ہے یہ بھی آپ سمجھ لیجی دھنلاب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج ہم نے اپائے کر رہے ہیں اور ایک دن آ کر ہم کو پتا چل جائے گا کہ ہماری گھر کے نیچے پیسہ پڑا ہوا ہے دھن دولت ہے یا پھر ہمیں ایسی خبر ملے گی کہ ہم وہاں پہ جائیں گے تو ہم کو پیسہ ملے گا جیسے کہ ادھکتر لوگ یہی سوچتے ہیں اگر آپ ایسا نہیں سوچتے ہیں تو اچھی بات ہے اس کا کرنے سے یہ لاب ملتا ہے یعنی آپ کو ویپار ہے تو آپ کے ویپار میں گھرہ کی زیادہ ہونے لگے گی جو آپ کی سیل ہے وہ بڑھنے لگے گی اور اگر آپ نوکری پیشہ ہیں تو آپ کی جو نوکری ہیں وہاں پر آپ کی انتی ہوگی اور جروری نہیں ہے کہ انہی دو جگہ سے آپ کو انتی ملے گی یا پیسہ ملے گا کچھ انے سورس بھی آپ کے کھلنے لگیں گے انے جو چیتر ہیں جہاں پر آپ کا دماغ نہیں گیا آج تک وہاں سے آپ کو بھی دھن ارجت ہونا شروع ہو جائے گا اور اتنا ہونا شروع ہوتا ہے کہ کبھی ہم نے اتنا سوچا بھی نہیں ہوتا ہے تو آپ یہ اپائے کر کے دیکھیں اس میں ایک بات اور بتا دیں جدی آپ ہم سے جڑنا چاہتے ہیں اپنی بات بتانا چاہتے ہیں وقتی قطع اور اپنی سمسیاں بتانا چاہتے ہیں تو تیلیگرام اپلیکیشن ہوتی ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیجئے اپنے فون پر اس پر ہمارا گروپ سرچ کرنا ہے کاغج پر ٹوٹ کے بائیسو بائیسو کیا سپس لوگ اس میں ہیں اس میں لوگ جڑ چکے ہیں اس میں آپ جیسے ہی جڑیں گے آپ کو ہمارا میسیج روشیہ آئے گا اور کچھ ہی گھنٹوں میں آپ سے ہماری بات ہوگی پرائیویسی کا اس میں پورا دھیام دیا جاتا ہے چلی اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ینتر کو کیسے بنانا ہے ترجنی انگلی کا استعمال کرنا ہے بلکل اور بیچ میں ایک چھوٹا چکور بنانا ہے چھوٹا چکور بنا دیجئے گا گھر میں جیدی آپ نوکری کرتے ہیں تو آپ خود یہ ینتر بنایں اگر آپ کے پاس سمیں نہیں ہے تو گھر میں کوئی انہی وقتی آپ کے لئے یہ اپائے کرنا چاہتا ہے تو بھی کریا جا سکتا ہے پتنی یا آپ کی ماتا جی یا کوئی بھائی بندو کوئی بھی کرنا چاہتا ہے تو کھا سکتا ہے مگر پراسمکتہ یہ دیجئے کہ آپ خود یہ اپائے کریں اپنے لئے بلکل آسان جیسا ہم بتا رہے ہیں ویسے کرنا ہے بلکل کچھ الگ سے اس میں آپ کو دماغ لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور بلکل جیسا جیسا بتایا جا رہا ہے بلکل ویسا ہی کرنا ہے بلکل بھی کچھ الگ سے آپ کو نہیں کرنا ہے رویوار کو آپ یہ ینتر بنائیں گے صبح بارہ بچے سے پہلے پہلے یہ ینتر آپ کو بنانا ہے پہلا والا جو یہ ہے اوپر سے کھلا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں مگر جو آپ چاروں طرف بنیں گے وہ چاروں طرف کچھ اس طریقے سے بنیں گے چاروں طرف ہم ملکہ تین جو بچے ہیں پہلا تو یہ رہا اب جو تیس تین بچے ہیں کون ہے دو سائڈ کے اور ایک نیچے ان پہ ایسے بنانا ہے یہ بنانے کے بعد اب آپ کو ہر کونے پہ بھی اس کے ایک ایک کھانا بنا دینا ہے بلکل آسان ہے ینتر جیسا بتایا جا رہا ہے بلکل ویسا ہی بنانا ہے بس اس بات پر خاصا دھیان لکھنا ہے یہ ینتر آپ نے بنا لیا اب اس میں کچھ آپ کو لکھنا بھی ہے آپ اندر لکھنے کے لئے کوئی کلم لے لیجی کالے یا لال یا نیلے رنگی جو بھی آپ کو ملے جو پلپ دو اب اس میں لکھ لیجیے اس میں اندر لکھیں گے بیچ میں لکھنا ہے آپ کو دس یہاں لکھیں گے نو اور یہ ساتھ میں یہ لکھیں گے نو ادھر لکھیں گے چھ اور یہاں لکھیں گے یہ ادھر لکھیں گے دو ادھر لکھیں گے نا ادھر لکھیں گے تین اور یہاں لکھیں گے مہا یہ نزدیک سے بھی آپ کو ہم ابھی دکھائیں گے آٹھ اور وا ادھر آئے گا ایک اوم چار سو سات دے دیکھیں ابھی تو آپ اس میں ینتر بنا رہے ہیں تو جروری نہیں ہے کہ آپ یہی سے شروع کریں گی ایک دو تین یہ اس میں جرور نہیں ہے جیسا آپ بنانا چاہیں جیسا آپ لکھنا چاہیں آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں جیسا آپ چاہیں مگر ینتر جیسا ہم نے بنایا ایسے بنانا ہے اس کے بعد اندر لکھنا ہے اب جو وشیش بات ہے جس کا خاصہ دھیان لکھنا ہے آپ کو پہلی بات تو ہم اس میں منتر لکھ کر دے رہے ہیں یہ منتر آپ کو کاغذ پر نہیں لکھنا ہے ہم آپ کو دکھانے کے لیے منتر لکھ کر دے رہے ہیں اوم نمہ سورے دیوائے یہ منتر جاپ کرنا ہو کرنا ہوگا آپ کو نزدیک سے دیکھ لیجئے گا اوم نمہ سورے دیوار ینتر کے اندر بھی یہی منتر لکھا گیا ہے نمبر کے ساتھ اب کیا کرنا ہے جیسا ہم نے بتایا رویوار کو آپ بارہ بجے سے پہلے صبح بنا لیں گے اور بنانے کے بعد اس ینتر کو آپ ابھی منتر کریں گے روچ ایک منتر کے دورا اب آپ بات آتی ہے جدی بیپارس تھل میں بھی جا کر آپ کو بنانا ہے تو صبح بارہ بجے سے پہلے ہی بنا کر آنا ہے رویوار کے دن جب آپ بنا لیں گے تو اتر دشا کی طرف ہی اس ینتر کو آپ بیپارس تھل اگر دکان ہے یا جو بھی ہے وہاں پر اس کو چپکا دیجئے گا یا آپ اس کو سپید رنگ کے کپڑے کے اندر رکھ کر بھی کہیں پہ اتر دشا کی طرف رکھ سکتے ہیں ایسے ہی اگر آپ گھر پہ کر رہے ہیں نوکری بیشاں ہیں گھر پہ کر رہے ہیں تو آپ کو اس ینتر کو سپید رنگ کے اندر کپڑا لیجئے اس کے اندر اس ینتر کو رکھیں فولٹ بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں مگر فولٹ کرنے سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے اس منتر کی جاب کرنا ہے کم سے کم سات زیادہ سے زیادہ گیارہ سات سے گیارہ مالا کا جاب کرنا ہے اس منتر کا اور پھر پہلے دن کی بات کر رہے ہیں اس کے بعد اگلے دن سے آپ کو کم سے کم ایک مالا جب نہیں ہے اور زیادہ سے زیادہ گیارہ مالا کا جاب کر سکتے ہیں پھر آپ اس ینتر کو فولڈ کر کے بھی سفید رنگے کپڑے کے اندر رکھ کر گھر کے مندر میں رکھ لیجئے یدی کسی وجہ سے گھر میں مندر ستھاپت نہیں ہوا ہے ابھی تو آپ گھر کی اتر دشا کی طرف چہرہ کر کے اس اندر کو سامنے رکھ کر منتر کا جاپ کریں گے کسی بھی مالا کا استعمال کر سکتے ہیں وہ مالا نہیں ہے اگر آپ کے پاس تو آپ مالا کا بندوبست کریں یعنی کہ کہیں سے تو لانا بڑے گا ایک سو آٹ مالا لے کر آنی ہے کہیں لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ سو والی رہے ہیں یا آٹ والی آپ سو ایک سو آٹ والی منکہ والی مالا لے کر آئیے گا نشی طور پر جیسا جیسا ہم نے بتایا ہے ویسا ہی آپ کو کرنا ہے آپ کی پیپار میں دھندے میں کام میں بردی ہونا شروع ہو جائے گی روچ آپ کو یہ اپائے کرنا ہے اب بات آتی کتنے دنوں تک یہ اپائے کرنا ہے آپ اس کی اس کو آپ کام کریں گے آپ اس کو نیام بنا لیں گے روچ ایک مالا جپ نہیں ہے کم سے کم تو دیرے دیرے آپ کو اس کا لاب دکھنا خود شروع ہو جائے گا کچھ سمیں بعد کوئی بھی وقتی یہ اپائے کر سکتا ہے اور پھر آپ دیکھیں گے گھر میں برکت بھی ہونے لگے گی پیسے کی کمی نہیں رہے گی اور اسی وجہ سے جو تناب بنا رہتا ہے اکثر وہ بھی سماپت ہو جائے گا یہاں تک ویڈیو دیکھا آپ نے اس کو بہت بہت دھنیواد